اسلام علیکم میں ہوں زشان مسجدی کی آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان آج میں انتہائی اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہوں اور کیونکہ بہت ساری چیزیں ہونی تھی جس میں اسیمبلی جاننی تھی اسیمبلی کی مدت پوری ہو گئی اسیمبلی ختم ہو گئی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبریں تھی وہ بھی ہو گئی اب ملک میں ہونے کیا جا رہا ہے آگے ملک میں ظاہر سی بات ہے اب اسیمبلیاں ختم ہو گئی اور نگران سیٹ اپ آئے گا اور نگران سیٹ اپ جو آ رہا ہے وہ نگران سیٹ اپ کرے گا کیا اچھا نگران سیٹ اپ خالی کیا اس لیے آ رہا ہے کہ وہ الیکشن کرائے گا کہ وہ آئے گا نوے دن میں ملک میں الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد گھر چلا جائے گا تو اس حوالے سے میں آج خبر شیئر کروں گا کہ نگران سیٹ اپ کیا کرنے آ رہا ہے اب جو نگران سیٹ اپ آ رہا ہے آپ اس بات سے اندالہ ہوتے ہیں وہ کتنا پاورپل ہوگا یا کتنا با اختیار ہوگا کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر بھی اب تک جو ہے ایک نام پر متفق نہیں ہو سکی ہیں کہ اس وقت ملک میں جو ہے نگران وزیراعظم جو ہے کس کو لائے جائے تو بہت سارے نام آئے بہت سارے نام دیئے گئے حفیظ شیخ عصاق دار اب کل ایک نام آیا سادق سنجرانی اور اس کے علاوہ بہت سارے نام آئے تقریبا اٹھائیس نام جو ہے شورٹ لسٹ کیے گئے ہیں کہ یہ اٹھائیس نام ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو جو نگران وزیراعظم بنایا جائے گا بہرحال جو میں نے بتایا آپ کو نام کہ یہ نام تھے حفیظ شیخ عصاق دار سادق سنجرانی لیکن ایک نام ایک دم سے سامنے آیا ہے اور وہ نام جب ظاہر سی باتیں آیا تو میرے ساتھ جو بہت سارے لوگ ہیں ان کے لئے بھی ایک حیرت انگیز باتتی کہ ایک دم سے اس طرح کا نام آنا وہ نام آیا ہے سابق آرمی چیف رحیل شریف صاحب کا ظاہر سی بات ہے رحیل شریف صاحب ایک پاورفل شخصیت ہے ان کا ایک وزن ہے اور ایک دم سے ان کا نام آنا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو نگرہ وزیراعظم ہیں وہ رحیل شریف صاحب بھی ہو سکے رحیل شریف صاحب ظاہر سی بات ہے ان کے جو دیگر ممالک ہیں ان سے ایک اچھے تعلقات ہیں اور ملک اس وقت جو ہے معاشی طور پر جو ہے بدحالی کا شکار ہے رحیل شریف صاحب اس وقت ظاہر سیت ہے جب اسلامی افواج کا جو ایک پینل بنا ایک گروپ بنا ایک اتحاد بنا اس کا سربراہ بھی جو رحیل شریف صاحب کو بنایا گیا اور وہ وہاں بھی جو ہے سعودی عرب میں جو ہے اس افواج کے جو ہے وہ سربراہ رہے ہیں یقیناً رحیل شریف صاحب کا نام جب آیا تو بہت سے لوگ شوق ہوئے بہت سے لوگوں کو حیرت ہوئی لیکن رحیل شریف صاحب وزیراعظم ظاہر سی بات ہے جب وہ آرمی چیف تھے اور اس وقت کے وزیراعظم نوازشریف صاحب تھے تو اس وقت بھی ان کا تجربہ اچھا نہ رہا اور ان کی جو ریلیشنشپ تھی جاہر سی بات ہے وہ آرمی چیز تھے وہ وزیراعظم تھے تو ایک دوسرے سے جو تابون رہتا ہے ایک دوسرے سے جو مل کے چلتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں جو ان کا جو ہے ریلیشنشپ اچھا نہیں رہا کیونکہ رائل شریف صاحب چاہتے تھے کہ ان کو extension دیا جایا اور لیکن محمد نوازشریف صاحب نے جو ان کو extension نہیں تھی اور جب ان کی مدت پوری ہوئی تو مجبوراً جاہر اسے بعد ان کو ریٹائرمنٹ لینا پڑی تو اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ نوازشریف صاحب اور رائل شریف صاحب کے تعلقات اچھے نہیں رہے اور وہ extension لینا چاہتے تھے لیکن ان کو نہیں دی گئی اب رائل شریف صاحب کا نام آیا ہے کہ اب وہ تو خیر فیصلہ تو بعد میں ہونا ہے کہ کس نے وزیراعظم بننا ہے لیکن ہونے کیا جا رہا ہے اب جو نگرا سیٹ اپ جو آ رہا ہے جیسے جو بھی نام آئے گا اس سے پہلے میں نے ایک نام حفیظ شیخ صاحب کے بعد جو ہے دوسرا نام جو ہے رائل شریف صاحب کا ہے بہرحال ان دونوں میں سے کوئی وزیراعظم ہو سکتا ہے لیکن جو نگرا سیٹ اپ جو آئے گا نا وہ یا جب وزیراعظم کا نام آئقدم سامنے آئے گا تو جو میرے پاس مختلف ضرائع سے خبر ہیں تو وہ ایسا نام ہوگا کہ اس میں چاہے وہ حکومت میں شامل جم آتے ہوں پوزیشن میں ہوں یا پاکستان تحریک انصاف ان سب کے لیے حیرت انگیز ہوگا کہ جب نگرا وزیراعظم کا نام لیا جائے گا کہ کون نگرا وزیراعظم ہے اور نگرا سیٹ اپ میں کون کون لوگ آتے ہیں لیکن یہ نگرا سیٹ اپ ایسا نگرا سیٹ اپ ہوگا کہ وہ جو ہماری منتخب جو حکومتیں ہوتی ہیں ان سے زیادہ پاورفل ہوگا ان سے زیادہ با اختیار ہوگا پچھتر سالہ دور میں جو ہماری جو عدوار میں جو تمام حکومتیں رہی ہیں پچھلے عدوار میں ان لوگوں نے آج تک وہ فیصلے نہیں لیے جو یہ نگرا سیٹ اپ جو آئے گا وہ ڈیسیجن لے گا اب ظاہر سی بات ہے رائل شریف آسیم منیر صاحب ہمارے آرمی چیف ہیں آسیم منیر صاحب دیگر ممالک گئے بہت سے ممالک گئے وہاں جا کر انہوں نے ان سے ملاقاتیں کی اور ظاہر سی بات ہے پاکستانی معیشت کے حوالے سے کیونکہ پاکستان کو اس وقت معاشی طور پر بہت اچھے حالت نہیں ہے بہت زیادہ پاکستان کے معاشی حالت خراب ہیں کہ ہر دفعہ ہر انہیلی حکومت کو جو آئی ایم ایس کے پاس جو کرز لینے جانا پر سکتا ہے تو یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ ہمارے پاس کرز لینے کی پالیسی تو ہے لیکن کرز اتارنے کی پالیسی نہیں ہے لیکن آسیم منیر صاحب نے اب فیصلہ لیا ہے اور ایک اچھا ڈیسیجن ہے کہ جب دیگر ممالک گئے تو ان ممالک نے آسیم منیر صاحب کو ایک پیشکش کی کہ کیوں نہ آپ جو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ کرز لے رہے ہیں آئی ایم ایس کے آپ لوگ مقروض ہو رہے ہیں کیوں نہ ایسی پالیسی بنائی جائے یا ان ممالک کو جس میں یو اے اے سعودی عرب ہیں ان ممالک کو آپ اپنے ملک میں جو ہے ان کو جو ہے موقع فراہم کریں کہ وہاں آکے انویسمنٹ کریں وہاں کاروبار کریں تو آپ ان کو ایسے مواقع فراہم کریں ظاہر سی بات ہے جب یو اے ای پاکستان میں آئے گا پاکستان میں بہت سے ایسی جگہیں جہاں انویسمنٹ ہو سکتی ہے یہ جو یو اے ای ہے سعودی عرب ہے یہ اپنی انویسمنٹ کر سکتا ہے اور یہاں جو ہے جب یہ معیشت ان کو جب یہاں انویسمنٹ کریں گے یہاں جب یہ کام کریں گے تو اس سے پاکستان کے جو معاشی آلات ہیں وہ کافی حد تک جو ہے بہتر ہو جائیں گے تو یقیناً اس پروجیکٹ پر کام کیا جارہا ہے اس حوالے سے انویسمنٹ کیا سکتی ہے کہاں جو ہے آپ جو ہے اپنا پیسہ لگا سکتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے بات چل رہی ہے اور جب نگران سیٹ اپ جب آئے گا تو نگران سیٹ اپ اسی پر کام کرے گا وہ اسی چیز پر کام کرے گا اسی چیز کو فوکس کرے گا کہ کس طرح سے جن ممالک سے ہم لوگ کرز لیتے ہیں تو ان کو ہم جو ہے پاکستان میں جو ہے ان کو ہم انویسمنٹ کے جو مواقع فرام کریں ان کو ہم جگہ پروائیٹ کریں ظاہر سی باتیں ابھی سعودی عرب کا میں نے بتایا تھا کہ سعودی عرب جو ہے آئل ریفائنزی لگا لگانا چاہتا ہے ریکوڈک ہے اس میں کافی انویسمنٹ ہو سکتی ہے جس میں ظاہر سی باتیں بینونی سرمایہ کاری ہوگی تو اس میں جو ہے ہمیں کافی حد تک جو ہے پاکستانی معیشت کو سہرہ ملے گا تو اب نگران سیٹ اپ اسی لیے آئے گا کہ جو دیگر بہار کے جو ممالک ہیں ان کو کسی طرح سے پاکستان میں لاکر ان کا جو ہے سرمایہ لگایا جائے اور کسی طرح سے کوشش کی جائے کہ پاکستان کو جو ہے اپنے پاہوں پر کھڑا کیے جائے تو یہ اگلی پالیسی ہے کہ جو اگران نگران سیٹ اپ آئے گا وہ کیا کرے گا وہ یہ کرے گا وہ یہ کرے گا کیونکہ اب نگران سیٹ اپ اسی لیے آئے گا کہ جو دیگر بھار کے جو ممالک ہیں ان کو کسی طرح سے پاکستان میں لاکر ان کا جو سرمایہ لگایا جائے اور کسی طرح سے کوشش کی جائے کہ پاکستان کو جو ہے اپنے پاہوں پر کھڑا کیے جائے تو یہ اگلی پالیسی ہے کہ جو اگر آن نگران سیٹ اپ آئے گا وہ کیا کرے گا وہ یہ کرے گا وہ یہ کرے گا کیونکہ آج تک جو جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے پاکستان کا قرض اتارنے کی کوئی پالیسی نہیں بنائیں لیکن یہ اچھا ڈیسیجن ہوگا ایک اچھا فیصلہ ہوگا اور انتہائی پاورفل نگران سیٹ اپ آئے گا اس کو آپ نگران سیٹ اپ نہ سمجھیں اس کو سمجھیں یہ حکومت ہے اگر آپ دیکھیں پچھلی حکومت جو پیڈی ایم کی حکومت بنی تھی عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بیچ تھی وہ بھی سوہ سال کی تھی تو اسی طرح سمجھیں ڈیڑھ سے دو سال کی یہ حکومت آئے گی نگران سیٹ اپ آئے گا اور یہ اتنا پاورفل نگران سیٹ اپ ہوگا کہ پچھلی ہماری کوئی بھی حکومت ہے جو ہے پاورفل نہیں تھی اس کے ساتھ میں ایک بات اور بھی اپنی ایڈ کروں کہ جو نگران سیٹ اپ جب آئے گا جیسے بہت سارے نام چل رہے تھے جس میں ساگڈار کا چل رہا تھا اور دو چار لوگ جو حکومتی لوگ تھے تو ان لوگوں کو سٹاپ کیا گیا ہے ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے جب مذاکرات ہوئے یا کچھ لوگوں کی بات ہوئی کیونکہ اب دو چار چیزیں چل رہی ہیں ایک تو ریکارڈک اور ایک پی آئی اے کی نچکاری اور ایک پینشن کا معاملہ جو پینشن ختم کرنے کی جو خبریں زیرے گردش ہیں کہ پاکستان میں پینشن کا سسٹم جو ہے پینشن کا جو ہے جو طریقے کارے اس کو ختم کیا جائے تو اس پہ بھی جو ہے کام چل رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے پینشن میں کم کی جائیں تو ایساق ڈار صاحب کو بتایا گیا کہ ابھی آپ جو ہے نگرہ وزیرہ تمنا بنیں اور جو نگرہ سیٹ اپ آئے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو تو کرنا ہے پی آئی اے کی نچکاری تو ہوگی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پی آئی اے کی نچکاری کرنے کیونکہ ایسوسیشنز ہیں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں جن کے اپنے لوگ ان میں جو ہے تائین آتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اداروں کی نچکاری ہو اور نچکاری کے بعد وہ لوگ جو ہے بے روزگار بتا دیا گیا ہے کہ اب جو نگرہ سیٹ اپ آئے گا وہ پی آئی اے کی نچکاری بھی کرے گا ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے یو اے ای یا سعودی رف کی کمپنی جو ہے پی آئی اے کو لے لے اور پی آئی اے کو بولوگ رن کریں تو ظاہر سی بات اب اداروں کی نچکاری کرنا پڑا ہے کیونکہ حکومت کے بعد اتنا پیسہ ہے نہیں کہ وہ جو ہے رن کریں اور پاکستان کی معیشت کو جو ہے بہتر کریں یہ چند خبریں تھی ان خبروں کے ساتھ حاضر ہوا تھا کہ نگرہ سیٹ اپ بہت زیادہ پاورفل ہوگا وہ اتنا پاورفل ہوگا پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں کوئی حکومت بھی اتنی پاورفل نہیں تھی اور امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے پاس مختلف ذرائع سے خبر ہیں کہ یہ نگرہ سیٹ اپ آنے کے بعد پاکستان کی ملکی معیشت میں کافی حد تک جو ہے بہتری آئے گی انشاءاللہ اپنے نئے تجدیے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ